تینیا ورسیکلر یا سیپ کی بیماری کیا ہوتی ہے اور اس سے آپ کیسے بج سکتے ہیں یا اس کا علاج آپ خود گھر پہ ہی کیسے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے تینیا ورسیکلر ایک فنگل انفیکشن ہے یعنی کہ یہ ایک ییسٹ کا انفیکشن ہے جو کی نارمولی ایسی ییسٹ یا ایسا فنگس جو آپ کے شریفے ہمیشہ موجود ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے پریشانی جب ہوتی ہے جب یہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں سے ایک رسائن نکلتا ہے ایک ایسٹ نکلتا ہے ایک وہ بلیچ کی طرح کام کرتا ہے وہ جب ایسٹ آپ کی چمڑی سے ٹیچ ہوتا ہے تو وہاں یہ پھر ہلکے کلر کے دھبے پڑ جاتے ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فنگس جو نارملی شریف میں موجود ہوتی ہے جب اس کی اوورگروت ہوتی ہے تو پھر یہ پرابلم شروع ہوتی ہے اب یہ نارملی کسی میں بھی ہو سکتی ہے پر یہ زیادہ تر جو ینگ جنریشن کے لوگ ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے یا جو جو زیادہ گرم کلائمیٹ میں کام کر رہے ہیں جو ان کو پسینیں بہت زیادہ آتے ہیں یا ان کی آئیلی سکرین ہے یا ایمیونٹی ویک ہے تو ایسے لوگوں میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے تو اس کے جو لیجن ہوتا ہے یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ نشان کہیں پر بھی بڑھ سکتے ہیں کیونکہ فنگس تو کہیں ہر جگہ موجود ہے شریف میں آپ کے پر جو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے وہ آپ کی نیک پر چیسٹ پر بازو پر ٹیک ہے یہ کمر پر یہیں سب سے زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے آپ اس کے جو جو نشان ہوتے ہیں یہ کسی بھی کلر کے ہو سکتے ہیں یہ وائٹ ہو سکتے ہیں پنک ہو سکتے ہیں براؤن ہو سکتے ہیں ریڈش ہو سکتے ہیں ٹیک ہے اور یہ ضرور نہیں کہ ہلکے کلر کے ہوئے سکن سے ڈارک کلر کے بھی ہو سکتے ہیں تو زیادہ یہ لائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ ویٹی لوگو یا لیکوڈرما جو سفید دھبے ہوتے ہیں جو اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ آپ اگر کچھ انٹی فنگل دوائیاں ہیں پروسیزر میں بتاؤں گا کریم مگرہ بتاؤں گا اسے آپ یوز کریں گے تو آپ اس سے خود ہی اس کو مینیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ پر اس کا علاج تھوڑا اگر کھانی کے دمائیاں چلتی ہیں تھوڑا لمبا چلتا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو نشان ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں نہ کوئی درد ہوتا ہے نہ کوئی خجلی ہوتی ہے بہت ریرلی ایسا ہو کہ اس کو اس میں کوئی خجلی بگر ہو اور اس کے یہ جو پیچیز ہوتے ہیں یہ بلکل سنتول ہوتے ہیں بلکل ابرے میں نہیں ہوتے اب کارونوں کی بات میں نے آپ کو بتایا کہ کلوں میں زیادہ ہوتا ہے باڈی منٹی ڈاؤن ہوں کسے ہرمنال چینجز ہوں گرمی میں زیادہ ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے یا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے گرم موسم میں یا ہمیڈی جہاں پر آپ کے امس ہوتی ہے وہاں پر یہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اب ٹریٹمنٹ کی بات کریں کہ اس کو کیسے ٹریٹمنٹ اس کے لیے کرتے ہیں تو اس کے لیے انٹی فنگل جیسے میں نے بتایا یہ فنگس سے ہے تو آپ میری ویڈیو چیک کر سکتے ہیں اس میں میں نے سب کچھ بتایا ہے کہ کتنی کریم کونس ہے کتنی دن تک لینے چاہیے پر میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ گرمیس ہوتا ہے تو گرمیس کا ایک بہت بڑا فرکٹر ہے تو آپ کو گرمی سے بچنا چاہیے کہ وہی بھی آپ دوب میں جا رہے ہیں تو کوشش کریں دوب میں نہ جائیں دوب میں جا رہے ہیں تو آپ ساری پروٹیکشن لیں ہیٹ وغیرہ یوز کریں یا پھر آپ جو سن پروٹیکشن کریم ہوتے ہیں وہ اچھے ایس پی ایف کے آپ یوز کریں کم سے کم ٹائم دوب میں رہے ہیں آئلی پروڈکس یا جو جن سے آئل چہرے پہ آئے ایسی چیزیں یوز نہ کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں ہیٹ سے بچنا تو آپ کو یہ ہے کہ اور کپڑے آپ کو ایسے ہوادار پہنے کٹن کے اسے آپ کو گرمی کا حساس کم سے کم ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ گرمی سے بچ جاتے ہیں تو کافیات تک اس سے بچ جاتے ہیں اب رہی ٹیٹمنٹ کے بعد کے اگر ایک بار یہ ہو گئے ہیں تو پھر کیسے تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فنگس کا انفیکشن ہے اب فنگس کا جو انفیکشن ہوتا ہے جو بھی ہے ییسٹ کا انفیکشن ہوتا ہے اس میں تھوڑا لمبے ٹائم تک میڈیسن چلتی ہے چاہے وہ لگانے کی ہو اور یا پھر وہ کھانے کی دوائیاں اب لگانے کی دوائیاں میں آپ کو اتنی ساری کریمز دکھا رہا ہوں کوئی بھی آپ کریم پکڑ لیجیے اس میں سے ایک اور ان جگہ پہ جہاں پہ آپ کے نشانے اس پر آپ لگائیں گے دن میں دو بار بھی لگا سکتے ہیں رات کو لگانا بہت ضروری ہے اور دن میں دو سے تین بار آپ اس کو لگائیں کم سے کم تین مہینے تک یوز کریں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو کچھ انٹی فنگل میڈیسن جن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ڈاکٹر پھر آپ کو بتائیں گے آپ ان کو کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ میڈیسن سے آپ کو ریلیف مل جائے گا پر یہ میڈیسن بھی کم سے کم آپ کو دو سے تین مہینہ کھانا ہوتی ہیں جی یہاں دو سے تین مہینہ اور اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں تو ان میڈیسن کے اگر میں بات کروں تو یہ ٹربینا فورس اٹرکونازول کلوٹری مازول یہ کچھ میڈیسن ہیں جس کے تو یہ انٹی فنگل ایجنٹ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کھاتے ہیں تو گریجولی دیرے دیرے آپ کا یہ انفیکشن ختم ہو جاتا ہے اور آپ آپ واپس پہلے کی طرح آپ کے سکن ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ایسی ڈائیٹ لینی چاہیے جو ایک بیلنس ڈائٹ ہو جس سے آپ کی بوڈی کی امیونٹی بڑے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسی ڈائیٹ لیں گے تو آپ کا یہ جلدی ٹھیک ہوگا اور جو پرڈکٹ کھانے کی چیزوں میں جا وائٹ کرنا چاہیے وہ ایسے انفلامیٹری فورڈ جیسے کی پروسیس فورڈ یا جنگ فورڈ جیسے کی پاسٹا برگر یا آپ کا پیزا یا پیکڈ فورڈ جو ان کو آپ کو وائٹ کرنا چاہیے انفلامیٹری فورڈ ہوتے ہیں باڈی کمیونٹی کو ہرڈ کرتے ہیں ان کو نقصان بچاتے ہیں اور اس سے سلو ہیلنگ ہوتی ہے تو آئے ہو دوستو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں گے تھینکس ووچنگ دوستو جائے ہیں